دوستو جب ارتضا سبین کے خیالوں میں ڈوبا رہے گا تو قاسم ارتضا کو کہے گا لگتا ہے آپ کو سبین سے محبت ہو گئی ہے ارتضا کہے گا یار وہ اتنی پیاری ہے اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہونے لگی ہے لیکن قاسم کہے گا ارتضا تمہیں جلد سے جلد اپنی امی کو بتانا ہوگا کیونکہ تمہاری امی کوئی امیر لڑکی ڈھونڈ رہی ہے اور شاید ڈھونڈ بھی لی ہے ارتضا کہے گا شادی تو میں سبین سے ہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے دوسری طرف شہربانو ماہرہ کے گھر آئے گی وہ ماہرہ کو دیکھتے ہی ماہرہ کو پسند کرنے لگے گی اور وہ نازیہ کو کہے گی ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے وہ ماہرہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے وہیں انگوٹے پینا دیتی ہے ماہرہ بہت خوش ہوگی اور جب ارتضا کی ماہ رشتہ پکا کر کے گھر آئے گی تو اپنے بیٹے ارتضا سے بات کرے گی کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہم اگلے حد سے تمہاری منگنی کرنے والے ہیں ارتضا یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا دوسری طرف سبین ماہرہ سے بات کرے گی سبین کہے گی یہ کون لوگ تھے لیکن ماہرہ سبین سے سہی طرح سے بات نہیں کرے گی اور کہے گی میری منگنی ہو گئی ہے یہ سن کر سبین بہت خوش ہوگی لیکن ماہرہ کہے گی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں یہاں سے نکال کر پھری جاؤں گی سبین کہے گی میں تو آپ کی منگنی کی وجہ سے بہت خوش ہوں ماہرہ کہے گی میرے کاموں میں داخل اندازی مت دیا کرو اور یہاں سے چلی جاؤ پھر سبین وہاں سے چلی جائے گی